why it's called شب برات اس کو برات کی رات کیوں کہتے ہیں what is the meaning of برات اردو میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں ہم کہتے ہیں یہ بندہ بری ہو گیا جیل سے بری ہو گیا برات means آزادی ٹھیک ہے نا تو یہ آزادی freedom from fire of hell جہنم کی آگ سے آزادی کی رات آتی ہے اور کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں سبحان اللہ ذرا سنیے گا کہ شب برات it's the vital night and it must not be spent carelessly our downpour of special blessings is showered abundantly in this holy night in this auspicious night اللہ عز ودل frees people from hell in a number more than that of hairs on the goats of the tribe of Bani Kalb it is recorded in books that the tribe of Bani Kalb possessed the largest number of goats among the tribes of Arabiya یعنی اللہ تبارک و تعالی قبیلہِ Bani Kalb کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد اس ایک رات میں فرماتا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہِ Bani Kalb کی مثال کیوں بھی گئی کہ اس زمانے میں سارے ٹرائبز سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریوں جو پالا کرتا تھا وہ قبیلہِ Bani Kalb تھا آپ ایک گوٹ کے ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے چلے بکری کو چھوڑے اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ملینز بلینز لوگوں کی مغفرت شبہ برات ہوتی ہے مغرب درہ الارم سنیے گا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم said وونڈ سکس کائنڈ سکس کائنڈ سکس کائنڈ سکس کائنڈ سکس کائنڈ اب وہ چھ سکس کائنڈ سکس کائنڈ کاؤنے ہیں پلیز لسن کیرفولی اللہ نہ کریں اگر ہم اس میں ہیں تو ہمیں توبہ کرنی ہے سچی توبہ کرنی ہے نمبر ون ایک آلکہلک شرابی شراب کا آدھی اس رات نہیں بکشا جائے گا نمبر ٹو دون جو ماباب کا نافرمان ہوگا شب براد نہیں بکشا جائے گا نمبر ٹری بدکاری کا آدھی حرام کاری کا آدھی اس رات نہیں بکشا جائے گا نمبر فور جو اپنی رشتہ داروں سے غطہ تعلق کرتا ہے صلح رہمی نہیں کرتا غطہ تعلق کرتا ہے وہ بھی نہیں بکشا جائے گا نمبر فائف دون ہو سکیچز پورٹریٹس تصویریں بڑانے والا جو پورٹریٹس بناتے ہیں یا سٹیچیوز بناتے ہیں وہ بھی نہیں بکشا جائے گا نمبر سکس دون ہو کیریز ٹیلز چغل خور بھی اس رات نہیں بکشا جائے گا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ذرا غور کیجئے اگر پورے یوکے میں گورنمنٹ ایک سکیم اناؤنس کرے کہ نائنٹین نائن پرسن لوگوں کو یہ گفت ملے گا اب جو ون پرسن لوگ ہوں گے ان کو کتنا شاک لگے گا کہ یار پورے یوکے کو مل گیا میں ہی رہ گیا شبے برات بلینز بکشے جائیں گے یہ چھے قسم کے لوگ نہیں بکشے جائیں گے اگر ہم میں سے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے پلیز آج توبہ کر لیں میرا رب بڑا کریم ہے سچی توبہ ریپینٹنس کر لیں حدیث پاک میں ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے ایڈکیشن کرنے والا ایڈلٹری کرنے والا بدکاری کرنے والا مجھے سن رہا ہے ڈرگز کہ بہت سارے لوگ ایڈکٹڈ ہیں یوکے یارپ میں پلیز توبہ کر لو شبے برات آنے والی اللہ کو رازی کر لیں ماباپ ماباپ بہت بڑی نعمت ہے یقین کریں جن کے ماباپ حیات ہیں ان کی دعائیں لو ایک وقت آئے گا کہ ان سے ملنے گریویارڈ جانا پڑے گا قبرستان جانا پڑے گا آج موجود ہیں اور انہیں تکلیف دیتے ہیں ان سے لڑتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں چوگل خوری کرنے والے توبہ کر لیں اور اسی طرح ہم نے سنا کہ رشتے داروں سے تعلقات کتا کرنے والے ہم نہیں جاتے اپنی چچا کے گھر ہم نہیں جاتے مامو کے گھر ہم نہیں جاتے ان کے گھر پہ کیونکہ انہوں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک چھوٹی سی بات پر آپ نے رشتے داری کٹ آف کر لی کتنا بڑا گناہ ہے آپ آپ لسٹ اٹھا لیں کہ جس جس رات میں مغفرت کی بشارتیں ہیں شب قدر شب برات اور بڑی راتیں لیکن جو بد نصیب نہیں بخشے جاتے ان میں ماباپ کا نافرمان رشتے داری کاٹنے والا نارمل ہی ہوتا ہی ہوتا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے ذرا سوچیں یہ گناہوں کی بھی ٹاپ کیٹیگری ہے جو رشتے داریہ کاٹتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے شراب پیتا ہے ماد اللہ بدکاری کرتے ہیں پلیز پلیز توبہ کریں ابھی بھی وقت ہے شب برات میں ابھی دیر ہے ایسا نہ ہو اس رات سب بخشے جائیں اور ہم رہ جائیں اللہ میری بھی آپ کی بھی ہم سب کی ہم سب کے گھر والوں کی بے حساب مخفرت فرمائیں اللہ علیہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل